کتاب کا سفر دنیا گر انشے سیریم پہلا انشا شارق علی ہم لائبریری کے جس گوشے میں بیٹھے تھے وہاں گفتگو ممکن تھی سوفی ہاتھ میں تھامی کتاب لہرا کر بولی کون جانے یہ کب پریس سے نکل کر دکان اور پھر اس لائبریری تک پہنچی ہو فروخت یا توفتن عام لوگوں کے ساتھ اس کی زندگی کا منفرد عجیب و غریب اور مہم جویانہ سفر نجانے کن مراحل سے گزرا ہو کس نے اسے تھاما کس نے چوما کون سرسری تعرف سے آگے نہ بڑھ سکا ہو کس نے مکمل پڑھا اور سمجھا اور نشانزت کیا اور سوکھے پھولوں اور نیجی خطوط کا ہمراز رکھا ہو بک شلف کی تنہائی یا کافی ٹیبل پر آتے جاتے لوگوں سے مختصر شناسائی ساری تفصیل اس کتاب کے وجود میں چھپی ہوئی ہے پروف بولے بلا شبہ کتاب ایک تاریخی دستویز ہوتی ہے نہ صرف اس میں لکھی ہوئی عبارت بلکہ اس کا اپنا وجود ایک مخصوص واقعاتی تسلسل اور تاریخی دور کی نمائندگی کرتا ہے کیمبرج کے بعض محققین نے تو قدیم کتابوں کی ڈیجیٹل ٹریکنگ سے بہت دلچسپ روداد مرتب کی ہے قدیم کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی وقت بھی بہت لگتا تھا اور قیمت بھی بہت زیادہ ہو جاتی تھی صرف امیروں اور بادشاہوں کی ان تک رسائی تھی مزے کی بات یہ کہ اس زمانے کے لکھنے والے کتاب کے کناروں پر اکثر چھوٹی چھوٹی تصویریں بھی بناتے تھے ان تصویروں کی مدد سے اس دور کی زندگی کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے تو گویا بعض قدیم کتابیں آٹھ کا نمونہ بھی ہیں کتابوں کا چھپنا کسی انقلاب سے کم تو نہ ہوگا رمز نے کہا بولے ایجاد خود انقلاب نہیں ہوتی لیکن لوگوں میں مقبول ہو جائے تو رہن سہن کو تبدیل کر کے ضرور ایسا کر سکتی ہے یوں تو لکڑی کے بلوک سے چھپائی کا کام چین میں نوی صدی عیسوی میں شروع ہوا چار سو سال بعد ہر کی چھاپخانہ بھی پہلے کوریا میں استعمال ہوا لیکن اس انقلاب کا سہرا یورپ کے سر ہے چودہ سو پچپن میں یوہان گوٹنبرگ نے اپنے ایجاد کردہ ہر کی چھاپخانے میں پہلی بائبل چھاپی تو معلوماتی انقلاب کا آغاز ہو گیا پھر کتابوں کا لکھنا ان کا تقسیم ہونا اور کتابوں کی مدد سے خیالات کی ترویج کا کام بہت آسان ہو کر عام لوگوں کی دسترس میں آ گیا یوں یہ ایجاد یورپ میں انقلابی ترقی اور پوری دنیا میں ان کی علمی اور سیاسی برطری کا سبب بنی اگر ہم کسی ایک فرد کو معلوماتی انقلاب کا ہیرو ٹھہرائیں تو وہ ہوگا گوٹنبرگ کچھ اور تفصیل میں نے کہا بولے کتابیں روشن خیالی کا آغاز ثابت ہوئی تھی جدید سائنسی اور دیگر علوم ایک بار پھر زندہ ہوئے اور بہت تیزی سے آگے بڑھے کیونکہ اب کتابیں عام لوگوں کی دسترس میں آ گئی تھی عام اور خاص خیالات پھیلنے لگے انسانی عقل اور علم کے فروغ کو بڑھاوا ملا یہ اعتماد پیدا ہوا کہ انسانی عقل کائنات کو تبدیل کر سکتی ہے صرف پچاس برس میں پورے یورپ میں پندرہ سو چھاپا خانے کام کرنے لگے چالیس ہزار سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر چھاپی گئیں ان کی تقسیم اس قدر تیزی سے ہوئی کہ یورپ میں معلوماتی انقلاب روشنی کی طرح پھیل گیا ان پچاس برسوں میں تقریباً اسی لاکھ کتابیں عام لوگوں میں تقسیم ہوئی یہ انسانی عقل و خیال کے تیزی سے پھیلنے کی بہترین مثال ہے کتابوں کی سستی اور کسرت سے موجودگی نے تعلیم کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کیا زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم حاصل کرنے لگے یورپ کی ترقی دنیا بھر کے سامنے ایک حقیقت بن گئی اور آج بھی ہے جاری ہے ویلیو ورسٹی شارق علی موسیقی